محمد خان سندو بھائی ہمارے گروپ کے بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چانل کے بھی تو انہوں نے کچھ کوشنز پوچھے تھے جو میں نے آم سوری جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں صحیح طرح سے اس کو منشن نہیں کر سکا بتا نہیں سکا ان کا سب سے پہلا اور جو اہم کوشنل جو آپ لوگوں کے بھی دماغ میں آیا ہوگا اور آم سوری کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکا وہ یہ کہ جب روٹس چھوٹی ہوتی ہیں لیٹس سپوس جیسے یہ یہ تو خیر بڑی روٹس ہو گئی ہیں اب دیکھ رہے ہیں ہم اس میں آگر جب چھوٹا پلانٹ لگاتے ہیں اور جب روٹس چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کو کیسے مینج کریں پانی میں ٹھیک ہے دوسرا کوشنل گیاتا ہے کہ پانی ہر وقت چلتا رہتا ہے تیسرا کوشنل یہ تھا ان کا کہ ٹینک جو ریزروائر ہے جو ریزروائر ٹینک ہے وہ کتنا کب چینج کرتے ہیں کس طرح سے چینج کرتے ہیں آچہ اس کا سب سے پہلا کوشنل تو پانی تو یہ میں نے 24 آورڈز آن رکھاوا ہے کہ سرکولیٹ ہوتا رہے ٹھیک ہے یہ میرا ہے اس میں آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ اگر نہیں کیوں کہ چالیں ہی ہے چا مطلب آن ہی رکھنا ہے اس کو آپ بند کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ بند کرنے سے کیا فائدہ ہے میرا انیفٹی سسٹم میں کیا کیا ہے کہ میں نے اس میں ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جو اس کا اگر پانی بند بھی کروں اور جب یہ ڈرین بھی ہو جائے تو پانی اتنا میرا کھڑا رہتا ہے کہ ان سب کی روٹس جو ہیں وہ پانی میں ڈپ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آکسیجن نہیں بھی ملتی اس کو پراپر سرکولیشن کی وجہ سے تو وہ اوپر جو ہے اس کی روٹس میں جو ہے نا ہوا میں رہتی ہیں مطلب سچ پوری روٹس میری لینڈ ہوئی بھی چھوڑی سی اوپر کی جو ہے روٹس وہ ڈوبی میں ہیں اور پانی بند ہونے سے آکسیجن بند ہونے سے کیونکہ جب پانی سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اکسیجن مل رہی ہوتی ہے اس کو تو وہ جو ہے پراپرم نہیں ہوتی ہے اور پانی اس کو اتنا ملتا رہتا ہے روٹس ڈوبی رہتی ہیں وانہ اکثر انیٹیو سسٹم آپ نے دیکھوں گے جو تھوڑے ٹیلٹ ہوتے ہیں بہت اس طرح سے ٹیلٹ ہوتے ہیں جب سسٹم بند ہو جاتا ہے تو اس کے پانی پانی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو یہ ہے کہ وہ ان کو ٹائم لی چلانا پڑتا ہے تو ٹائمر سے ٹائم ٹو ٹائم یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا تو ٹائمر سے چلائیں یا پھر اب یہ ہے کہ اس کو اگر بند بھی کریں تو کم اس کم اتنا پانی ہو کے کھڑا رہے ہیں دوسرا کوششن کیا ہے کہ یہ اگر چھوٹی ہوں تو اس کو کس طرح سے سیٹ اپ کیا جائے اگر روٹس سٹارٹنگ میں چھوٹی ہوتی تو ہم کس طرح سے پائپ کو سیٹ کریں اور بڑی ہے تو اس کو کس طرح سے سیٹ کریں تو اس کا سیمپل ایک بہت ایزی میتھرڈ اس کا سلوشن ہے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے دو ہولز رکھیں میں چھوڑے ہیں یہاں میں نہیں لگائیں باقی آگے دیکھ رہیں یہ سپینچ ہے اور یہ لگائیں لیکن یہ چھوڑ دی ہے کیوں چھوڑیں اب اس میں آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے کہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے نہیں نظر آ رہے کہ ایک مرم دکھاتا ہوں کو شاید یہ دیکھ رہا ہے یہ ایک اس طرح سے میں نے گھٹکا لگایا ہے دیکھ رہا ہوں یہ سراخ ہے اور اس میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے پانی زیادہ چاہیئے تھا شروع میں داری بات ہے روٹ چھوٹی تھی تو میں نے کہا کیا کہ اس کے سراخ میں 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 نے یہ گھٹکا لگا دیا تو کیا ہوگا پانی زیادہ بات ہے ایک سرٹن ہائٹ تک آئے گا اس کے بعد یہ ڈرین ہوگا ٹھیک ہے سمجھنا اس سراخ میں میں نے پانی کے ادھر یہاں لگا دیا اور ایک سرٹن ہائٹ پہ جا کے پھر یہ پانی ڈرین ہو رہا تھا جب یہ روٹس کافی ایکسٹینسیب اچھی ہو گئیں بڑی ہو گئیں تو پھر میں نے اس کا یہ پائپ نکال دیا ٹاکہ وہ نیچے روٹس اس کی نیچے آ رہے لگ گئیں تو میں نے پائپ نکال دیا جب آپ کو اوچھا کرنا ہو تو اب اس طرح کوئی چھوٹا سا گھٹکا بنا لیں اس کا گھٹکا انسینس کے آپ اس کا چھوٹا سا پائپ لے پیس بنا کے اس میں ہول میں آپ اٹکا لیں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں نے ایک چھوٹا سا لگایا ہو تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا اس کو میں گندے ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہا ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹس کی روٹ بھی اندر جا رہی ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا شاید دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ دیکھیں آپ شاید اب نظر آئے دیکھیں آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ڈرین جاتا ہے یہ چھوٹا سا پائپ لگا دو اس میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنا ہائٹ کے ساب سے آپ اس کو پائپ بنا لیں جتنی ہائٹ چاہیئے اس میں آپ یہ گھٹکا فسا لیں تو اتنی ہائٹ تک جائے گا اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا چاہیئے تو اس کو چھوٹا پائپ کر کے بنا لیں ابھی مجھے چھوٹا چاہیئے تو چھوٹا پائپ میں نے لگایا تو یہ پانی جب پہتا ہے اس لیول پہ تو پھر یہ ڈرین ہو جاتا ہے اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ زروائر وہ کپ چینج ہوتا ہے میرے پلانٹس اتنے سارے ہیں اور اتنے تعداد میں لگیا میں دیکھیں پارٹس لے بھی لگاوا ہے تو اس میں یہ پانی ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں پھر میں ٹیڈی ایس چیک کرتا ہوں اگر اس کا ٹیڈی ایسا ہی ہوتا ہے تو میں اس میں پانی ڈال دیتا ہوں پانی کا جیسے میرے یہ چالیس لیٹر کا بنتا ہے چالیس لیٹر میں سے اگر یہ میرا ٹوینٹی لیٹر پانی رہ جاتا ہے تو میں اس کے اندر ڈس لیٹر پانی رالتا ہوں سمپل رول میں آپ رول اور تھمبیں بتا دوں آپ کو کہ پانی کب چینج کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دس دن میں آپ چینج کر لیں یا پندہ دن میں چینج کر لیں بہتا رہے کہ دس دن میں چینج کر لیں تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ پورا پانی آپ کا اس فورٹی لیٹر والا ٹینگ میں تقریباً دس دن میں چینج کر لے تو یہ ہے سیٹ اپ اور وہ بول رہے تھے لوگ کہ اس کو آپ ہارویس کی اس طرح کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے میں نے ہٹایا اور پھر اس کو اس طرح سے کینچی سے لگا کے مطب اس کو کٹ کے نکال لیا ٹھیک ہے پسش کرتا ہوں میں آپ کو یہ اس کی روٹس دکھاؤں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی روٹس بہت ہی زیادہ ہیوج ہو گئی ہیں اور نکالنا اس کو جو ہے نا عذاب ہے سی یہ پس گئی ہے اس کو نکال لوں گا تو یہ واپس شاید نا جا سکے اس لئے اس کو ابھی یہ ہی چھوڑ دیتا ہوں تو بہرال ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ایکس ہیوج ہو گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست کرنچی ہیں اور اچھا یہ سپینچ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک نئی سپینچ ہے یہ بسکلی یہ 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 ہولینڈ کی سپینچ ہے اس کو فلورینہ کہتے ہیں فلورینہ آپ کو شاید نظر نہیں ہے میں دیکھ رہا ہے اس کا پتے کا سٹائل کی اس طرح ہے یہ عام نہیں ہے یہ فلورینہ اس پینچ ہے اور یہ سنائے یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے کھائی جانے والی ہے وہاں کی اور بہت ہی ایک یونیک ہے لیکن مجھے ہی نہیں پتا کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کیوں کہ ابھی تک میں نے اس کا چکا نہیں ہے میں اس کو بناوں گا اب تب یہ تھوڑی ہوج ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ میں اس کا ٹیسٹ کا ضرور آپ کو شیئر کروں گا کہ کیسا رہا تو بہرال لیٹس اب ہی ہارویسٹ کیلئے تیار ہے پانی کے حوالے سے آپ کو پڑا سل گیا اب مجھے پانی دیکھ رہے ہیں اس میں روٹس جانے کی کوشش کر رہی ہیں روٹس کو میں کہتا ہوں بہار نکل آئے سوری بھائی بہار ڈالنا پڑا ہے روٹس اتنی ہو گئی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی طرف جا رہی ہیں یہ ساری لیٹس کی روٹس ہیں تو بہرال یہ پیس جو ہے پائپ کا میں نے لگایا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی لگایا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو دھوو لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی ہے الگی ٹائپ لگ رہی ہے لیکن اس کو میں انشاءاللہ کل صبح کروں گا ابھی تو نہیں صاف اور اس کو واپس لگا دیا میں نے تاکہ اس کا ایک ہائٹ تک میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے اب دیکھیں میں نے اس کو سٹک کر دیا دوبارہ یہ اوپن ہے اب یہ میں نے غلطی کری کیونکہ میں نے اوپن رسل رکھا ہوتا کہ مجھے پتہ چل سا رہا ہے لیکن اب میں کل جو ہے اس پر وائٹ کچھ لگاتا ہوں پینا فلیکس کا شیٹ کا ٹکڑا وغیرہ اس کی روشنی مل رہی ہے اس کو جو ہے الگی جم رہی ہے ویچ اس ویری ویری ڈینجرس بہرال آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے ہیلدی پلانٹس ہیں گرین ماشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھیں گا اپنے پلانٹس کا بھی کوئی کوششن میرے سے رہ گیا ہو آنسر دینے میں تو پلیس ایم سو سوری فور دیٹ اور کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھئے گا اللہ حافظ سٹے بلیسٹ